نمسکار ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی سعودی اربیہ کے بارے میں جی ہاں بھئی سعودی اربیہ کے بارے میں آپ کو پتہ جان لینا جروری ہے کیونکہ سعودی اربیہ انڈیا کے اتنی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں لگ بک پچیس لاکھ کے پلس انڈیا کے جو ورکر ہیں سعودی اربیہ میں کام کر رہے ہیں اور پیچھلے میں بتا دوں دو ہزار بیس مارس میں فلائٹیں بند ہوئی تھی اور یہ دیکھ لیجیے لگ بک ایک ڈیڑھ سال کا ڈیفرنس آ رہ ہے ابھی تک فلائٹیں بے نہیں ہیں سب لوگوں کے ویزا سب کچھ ختم ہو گیا جی ہاں لیکن پھر بھی جن کے ویزا جو لوگ چھوٹی آئے تھے وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں جن کے ویزا اکسپیر ہوگے وہ بھی سعودی جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سعودی سے ریلیٹیڈ کچھ ٹوپک پہ ہم بات کریں گے جو جنوین نیوز نکل کے آئی ہے سعودی نے فلائٹ سٹارٹ کر دی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے فلائٹ سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے ب کس طرح سے کون سا آپ کو ٹکا لگوانا چاہیے کس طرح سے آپ کو جانا ہوتا ہے پوری ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے بھائی فیس بوک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو سعودی سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھے آپ کو پتہ ہے سعودی نے فل پورٹر لگتے ہیں سعودی کے وہ اوپن کر دیئے چھے وائو مارک جہل مارک یا پھر پورٹر پیدل وغیرہ سڑک بار کیسے بھی مان لیجئے سب اوپن کر دیا جی ہاں اور سعودی نے آپ کو سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ نکل کے آ رہے گی سعودی نے پاکستان کے لیے فلائٹیں سٹارٹ کر دیئے جی ہاں پاکستان سے سعودی کے لیے فلائٹیں اوپن ہیں لوگ جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک سمنز کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے لی جنہاں بھائی انڈیا میں جو کرونا کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سعودی نے ابھی تک فلائٹیں سسپنڈ کر کے رکھی ہیں ورنہ 17 مہی کو انڈیا کے لیے بھی اگر پہلے والے جو آنکڑے آ رہے تھے وہ اگر چل رہے ہوتے تو 100% انڈیا کے لیے فلائٹیں سٹارٹ ہو جاتی جی ہاں لیکن ابھی اس وجہ سے فلائٹیں سٹارٹ انڈیا کے لیے نہیں ہو پا رہی ہیں آلانکہ سعودی نے بولا ہے کہ 18 سال کے کم عمر کے 18 سال تک کے بچے 18 سال تک کے لوگ یعنی کس کو بول سکتے ہیں وہ یادرہ کر سکتے ہیں سعودی کی جی ہاں لیکن ان کے پاس بھی بیما پولیشی ہونی چاہیے جو کرونا کو ریکاور کرتی ہو جی ہوں کل کو پتہ لگے کہ وہاں جا کے کرونا ہو گیا تو سرکار سعودی کی نہیں چاہتی نا کہ ہم ان کو اوپر خرچہ کریں اس کے لیے ان کے پاس بیما ہونا جروری ہے اور انہوں نے بولا کہ کورنٹین پھر بھی ان کو ہونا پڑے گا کورنٹین جو بھی ہے 12-13 دس دن کا ہوتا ہے اس کے حساب سے کورنٹین وہاں پہ ہونا پڑے گا یہاں پہ آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی تو فلائٹیں بین ہیں ان کے ساتھ میں اور کون کون سے دیس ہیں جن دیسوں کی کٹیگری میں انڈیا کو ڈال کے رکھا ہے جی ہاں آلانکہ دیسوں کا نام لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان دیسوں کی کوئی ویلیو ویسے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیس لستر پہ کچھ بھی نہیں ہے جی ہاں لیکن کرونا کے ماہول کو دیکھتے ہو بھئے انڈیا کو بھی ان دیسوں میں سامل کر دیا گیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اب انڈیا کے بارے میں جی ہاں انڈیا ہے لیبیا اس کے بعد میں بتا دوں شیریہ جی ہاں لیبلان یامن ایران ترکی ارمینیا سومانیا جی ہاں کانگو افغانستان وینجولا اور بیلاروس یہ جو دیس ہیں ان دیسوں میں انڈیا کو سامل کر کے ابھی ان دیسوں کے اوپر ابھی بھی فلائٹیں بین ہیں ان دیسوں کی فلائٹیں ابھی سٹارٹ نہیں ہونے والی ہیں باقی امید نہیں لگتی کہ اتنی زلدی ان دیسوں کے لیے سعودی سرکار فلائٹیں اوپن کرے گی آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی ایک اوپسن بچ رہا تھا لوگوں کے پاس کی بھئی بہرین سے پہلے لوگ نیپال سے جا رہے تھے دوبائی سے جا رہے تھے فلائٹیں بیند ہو گئی ابھی لوگ جا رہے ہیں بہرین سے جی ہاں بہرین سے اگر آپ سعودی جاتے ہیں انڈیا سے بہرین بہرین سے سعودی اور تو وہاں سی بھی اگر آپ کورنٹین کر کے کمپلیٹ کر کے آپ کو پتا ہے کورنٹین تو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا وہ کر کے وہاں بہرین سے سعودی کی دوری کم ہے اس وجہ سے لوگ بس سے اور ٹیکسی سے بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک چیک پوٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سیما کروسنگ بارڈ ہوتا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ اگر آپ کو چیک کیا جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کے سرٹیفیکٹ کہ آپ کے پاس اگر ڈوج نہیں لگوائی کوویڈ کی تو آپ کو ریٹن واپس کیا جا سکتا ہے جی ہاں بس اور ٹیکسی سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی جانچ ہوگی جانچ میں اگر آپ کے پاس کوویڈ ٹیکہ نہیں لگوائے گا ہے چاہے آپ نے ایک بھی ٹیکہ لگوائے ہو آپ بہرین میں یا پھر جو میں نے وہ ویڈیو پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیا کی کوویکچن کو چھوڑ گے یا روس کی سپودنک کو چھوڑ گے کوئی بھی آپ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں فائزر بغیر ہے اور بھی میں نے کافی سارے جو ٹیک ہیں آپ کو سب کو پتائیے وہ ٹیکہ لگا کے آپ کے پاس اگر سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ کو جانے دیا جائے گا ورنہ آپ کو واپس وہاں سے ریٹن کر دیا جا سکتا ہے جی ہاں اس بات کو آپ دھیان رکھیں چاہے آپ پورنٹین پورا کیا ہو چاہے آپ نے کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ لے رکھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیکہ ہونا جروری ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا جروری ہے جی ہاں ورنہ آپ کو واپس آیا جا سکتا ہے آلانکہ فلائٹ سے بولنا ہے کہ فلائٹ سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو ٹیکہ ضروری نہیں ہے ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے باقی آپ اپنے اس طرح پر انکواری کر سکتے ہیں جی ہاں اگر بتا دوں کہ انڈیا سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بھئی ملیشیا پہ ایک اوپسن نکل کے آ رہا ہے کئی لوگ ملیشیا سے گئے ہیں یہاں سے انڈیا سے ملیشیا ملیشیا سے سعودی آلانکہ وہ مہنگا پڑے گا لگ بگ ایک لاکھ سے پلس کم کی بات نہیں کریں گے ایک لاکھ سے پلس آپ کا خرچہ بیٹھنے والا ہے اگر آپ انڈیا سے ملیشیا ملیشیا سے سعودی جانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلی بات تو ٹیکٹ بہت مہنگی آتے ہیں پچاس جار کے قریب تو ملیشیا سے سعودی کی ٹیکٹ آ جاتی ہے آلانکہ ملیشیا میں آپ رہتے ہو تو اتنا کوئی خرچہ نہیں پڑتا ہے ساٹھ ستر درام رنگٹ کی اگر بات کریں تو ساٹھ ستر رنگٹ پر ڈے آپ کو ہوتل میں روم مل سکتا ہے اگر آپ دو تین جنے ہوتے ہوں تو اور بھی سستہ آپ کو پڑ جاتا ہے کھانا ملیشیا میں اتنا زیادہ نہیں ہے ملیشیا ایک سستی کنٹری ہے کھانے کے معاملے میں بتا دوں اور ہوتل کے معاملے میں جہاں میں نے دیکھا ہے دوبئی میں ہوتل دو سو درام سے نیچہ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو ساٹھ ستر رنگٹ میں مل جاتا ہے اٹھارہ کا بھاو چلتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہزار روپے پر ڈے میں آپ کو روم مل سکتا ہے ملیشیا میں تو یہ ایک ٹھیک اپسن ہے آپ انڈیا سے ملیشیا ملیشیا میں کورنٹائن پورا کریے تے بارہ دن کے قریب کا وہاں سے آپ کورنٹائن پورا کرنے کے بعد میں سعودی جا سکتے ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یہ اپسن آپ کے پاس ہے آپ اپنے اس طر پر ٹرائی کر لیجئے باقی انڈیا لوگوں کو آپ کو پتا ہے آپ جس کمپنی میں ہیں ان سے انومتی لے کے جائیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ جاؤ ائرپورٹ پر آپ کو دکت آجائے تو اس بات کو آپ کو پتا لگا لینا چاہیے آگے اگر بات کریں کہ آپ انڈیا سے جا رہے ہیں سعودی جانے کا پلان ادھر کسی دھرڈ کنٹری شیکنڈ کنٹری کے مادم سے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کووی شیلڈ کا جو ڈوج ہے وہ لگوا سکتے ہیں کووی شیلڈ ہے اس کو WHO نے مانیتہ دے رکھی ہے وہ لگوا کے انڈیا سے وہ ہی ٹکا لگائیں کووی ایک سین ٹکا نہ لگوایں اس پوتنی کروس کا جو ٹکا ہے وہ بھی نہ لگوایں اگر یہ لگواتے ہیں تو آپ کو مانیتہ نہیں دی جائے گی آپ کو دکت ہو سکتی ہے آپ نے دیش انڈیا کی اگر بات کریں آگے ہم بات کر لیتے ہیں سعودی کے جو شیک ہیں سلطان انہوں نے ایک اچھی نیوز یہ دی تھی کہ بھئی دو جون تک اگر آلانکہ دو جون کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے پانچ ساتھ دن کا ٹائم ہے دو جون تک جن کے ویزا کھاما چھوٹی یا پھر ویزا ویجٹ ویزا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی چھے آپ آئے آپ کے پاس ویزا ہے چھے آپ چھوٹی ہیں جون دوزار اکیس تک آپ کا اکسٹینڈ کر دیا جائے گا چھے چھوٹی ہو چھے ویزا ہو یہ اپڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی آلانکہ دو جون تک کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے آٹھ دس دن کا ٹائم سرکار نے دیا تھا آلانکہ سوڈی میں اگر کورونا کی بات کریں سوڈی میں اگر کورونا کی ہم بات کرتے ہیں تو لگ بگ جتنے بھی سٹیڈ ہیں سب کو ملا کے سمتنگ ایک ہزار کے قریب ابھی تک کورونا کوجیٹیو کیس آ رہے ہیں ایک ہزار کے قریب دو چیار پانچ دو چیار پانچ موتے بھی ہو رہی ہیں کسی ایک کل ملا کے آپ کو اپڈیٹ دینی تھی ساتھی ہو کہ سعودی جانے والوں کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چھئے اگر نہیں رکھو گے تو آپ کو دکت آ سکتے ویڈیو سالا کے تو لائک شیئر کریے ملتے نیکس ٹوڈیو میں چیزان کریں کے ساتھ جہینک جہ بھار